ویلکم بیک ناظرین روزنگر بلٹن کے ساتھ میں ہوں سید علی نکوی اور میں ہوں معظم علی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کر آپ کو بتائیں کہ سردی کا موسم آتے ہی اوکارا کے شہریوں نے گرم ملبوسات خریدنے کے لیے لنڈا بازاروں کا روح کر لیا لیکن ہوش شروع مہنگائی نے انہیں پریشان میں مبتلا کر دیا شہریوں نے مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت سے اپیل کر دی تفصیلات اوکارا سے منشان حبیت کی اس ریپورٹ میں دیکھئے سردی کا موسم آتے ہی اوکارا کے شہریوں نے گرم ملبوسات اور جوتے خریدنے کے لیے روح کیا سستے بازاروں کا لیکن سستے بازاروں میں بھی ہوش شروع مہنگائی نے انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا دکان دار سستے بازاروں میں بھی مارکٹ کا ریٹ وصول کر کے گرم ملبوسات اور جوتے فروز کرنے لگے مہنگائی کے اس دور میں غریب شہریوں کو گرم ملبوسات زیبے تن کرنا ناممکن ہو گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے تو عام مارکٹ کی نسبت سستے بازاروں میں ملبوسات مناسب قیمت میں دستیاب ہوتے تھے لیکن موجودہ دور میں مارکٹ اور سستے بازاروں میں ریٹ کا فرق بالکل نہیں رہا سستے بازاروں میں بھی اشیاء خریدنا عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گیا اور دکان دار مو مانگے دام وصول کرنے لگے روز نے اس سے بات کرتے ہوئے شہریوں نے کہا کیا کریں یہاں پہ بھی مہنگائی اروج پہ ہے دکانوں پہ بھی وہی ریٹ ہے مارکٹ میں وہی ریٹ ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے حکومت سے ہماری اپیل ہے کہ یہاں پہ بھی ہر چیز سستی کریں مہنگائی نے کمر سوڑ کے رکھ دی ہے یہ پہلے سستے بازاروں جو چیز سستی لبدی تھی کے لہذا انہوں بہت مہنگی ہوئی ہوئی ہے دوسری جانب دکاندار بھی اپنی بیبسی کا رونا رونے لگے دکانداروں کا کہنا ہے کہ گاہ کھام سے سستے دام و اشیاء خریدنے کا اصرار کرتا ہے لیکن ہم مجبور ہیں ہر دوسرے دن اشیاء کا ریٹ بڑھ جاتا ہے جس کے باعث ہمیں بھی ریٹ بڑھانا پڑتا ہے بھائی جان سمجھ نہیں آ رہی ہے بندہ کرے کیوں نہ کرے اے دیکھو ماشیلہ ایڈا پہ ڈاست آر لگا کسٹمری نہیں ہے گاہ کھانا آگے پیسے نہیں پڑھ دا پچھے انہیں چیل لے آگے اسی اونے بھی اکے جانے ہو ریٹ بڑھیں ہندہ اسی اونے بھی اکے جانے ہو ریٹ بڑھیں ہندہ کانو میں ہم بزار لگاتے تھے دیکھو ابھی ہمارا سارا بڑھا ہوئے کانو میں ہمارا سارے گھر ہوں ہمارے پہ شانے ہی بڑھا ہے کوئی کہاں بزار آتے نہیں ہے اب آبان بھی پر شان ہے کہ ہم کیا کرے کہتے تو جدا ہوئی بزارا ہوتا تھا اب کوئی بزارا نہیں ہو رہا ہے کامنا ٹیم فیصل نوید اور اضنان نوید کے ساتھ محمد منشاہ نوید روز نیوز اکارا رکھ کریں بہاولنگر کے جانے پر آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کی ہتایات پر اسسٹنٹ کمیشنر بہاولنگر ارسلان بشیر نے ایرازی ریکارڈ سنٹر بہاولنگر میں منقدہ ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں شرکت کی ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں ریوینیو آفیسران اور فیلڈ سٹاف بھی موجود تھے تفصیلات غلام مرتضیٰ کی اس ریپورٹ میں دیکھئے ریوینیو عوامی خدمت کا چہری میں ریوینیو ریکارڈ کے درستگی فرد انتقالہ ریجسٹری ڈومیسل انکم سٹیٹکیٹ اور سائلنگ کے ریوینیو سے متعلق دیکھر مسائل حل کیے گئے جس پر اسسٹنٹ کمیشنر ارسلان مشین نے روز نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کھلی کچہری بورڈ آف ریوینیو گورنمنٹ آف پنجاب کے زیرہ ہدایت ہر مہینے کی یکم اور دو تاریخ کو منقد کی جاتی ہے جس میں ہمارا ریوینیو کا سارا سٹاف رائٹ فرم ڈی سی صاحب ٹو پٹواری موجود ہوتا ہے اور عوام آتے ہیں اپنے مسائل ریوینیو سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ فوری طور پر ان کا مسائل کا ازالہ کیا جائے اور الحمدللہ گورنمنٹ اس پہ پوری پابندی کے ساتھ اور دل جمعے کے ساتھ عمل پیرا ہے اور ہم یہاں پہ عوام کے مسائل کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں اور ان کے مسائل پوری کوشش کے ساتھ این موقع پر ہی حل کر دی جاتے ہیں حکومت ریوینیو سسٹروں کو بہتر بنانے اور جدید تقاظت سے امہنگ کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ریوینیو عامی خدمت کے چیری میں لوگوں کے ریوینیو سے متعلق درخواستے بھی وصول کی گئیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر حکمات بھی جاری کیے گئے ریوینیو عامی خدمت کے چیری تمام تحصیلوں میں بھی منقد کی گئی جہاں متعلقہ سسٹرن کمیشنر نے لوگوں کے ریوینیو سے متعلق مسائل حل کیے حکومت پنجاب کی جانب سے کھولی کے چیری کے نکات ایک ایسا نکدام ہے کیمنا ٹیم کے ساتھ غلام ارزا کوکھر روز نیوز بہاون لگر چیف منسول کمیٹی آفیسر اور لائٹس برانچ عملہ کے غفلت لا پرواہی اور فرائض سے روپوشی اور نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت حاصل پور شہر میں کہیں پر بھی سٹریٹ لائٹس نہیں ہیں رات کے وقت سٹریٹ لائٹس بند ہونے کی وجہ سے چوری اور لائٹس برانچ عملے کی غفلت لا پرواہی اور فرائض سے روپوشی اور نہ اہلی کا مو بولتا ثبوت حاصل پور میں کہیں پر بھی سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے رات کو چوری اور لائٹس کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو گیا ہمارا آگے دندوں کا بھی نظام شروع ہو سکتا ہے کسی وقت بھی اور یہاں پہ جو ہمارے جو ہیں اب بلدیا روڈ پر یہاں بینکوں کا بھی نظام ہے تو ہمارا علا حکام سے مطالبہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر لائٹوں کا صحیح طریقے سے انتظام لائٹس کا بندوبست کیا جائے حاصل پور شہر کا مین روڈ ہے اس پہ فاس فورڈ کی دکانے بھی اسی روڈ پہ زیادہ ہیں اور بینک بھی اسی روڈ پہ ہیں لوگ رات کو ایٹی ایم مارنے آتے ہیں تو جہاں پہ ڈکیٹیوں کی واردات حاصل پور کے کچھری چونک سے لے کر دربار روڈ تک رات کے وقت لائٹ بند ہونے کی وجہ سے چوری ڈکیٹیوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے سر ہم رات کو ایکچلی آتے ہیں ہمارے نال فیملیز ہوتی ہے تو شاپنگ وغیرہ کرنے آتے ہیں تو یہ ناظرین دیکھیں یہ لائٹوں کا بہت ایشو ہے لائٹیں نہیں ہوتی ہیں وہاں پہ وارداتیں ہونے کا خرشہ ہوتا ہے ٹکیٹی وغیرہ کی تو لہٰذا ہمیں کمیٹی سے منسپل کمیٹی سے گزارش ہے سٹریٹ لائٹس شہر بر میں نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز وارداتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے شہریوں کا کھومتے وقت ربابی اختیار سے یہی مطالبہ ہے کہ حاصل پور کے مین شراؤں گلیوں بزاروں میں سٹریٹ لائٹس کا بندوبست کیا جائے اور رات کے وقت انہیں چلائے جائے تاکہ ہماری مشکلات میں کمی آسکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ افضال شجٹ روز نیوز حاصل پور ناظرین خبر شامل کرے ہیں اکارہ سوئر آپ کو بتائیں کہ اکارہ میں زمیندار فصلوں کو سیورج کا گندہ پانی دینے لگے محکمہ فوڈ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے زمیندار سریام سیورج کی گندے پانی سے فصلوں کی کاشت میں مصروف ہے شہریوں نے آلہ حکام سے نوڈس لینے کا مطالبہ کر دیا تفصیلات عابد ملی کی اس ریپورٹ پر دیکھئے اکارہ میں محکمہ فوڈ اور زلی انتظامیاں کی غفلت کے باعث زمینداروں نے اپنی فصلوں کو سیورج کا گندہ پانی لگانا شروع کر دیا جو کہ قانونی جرم ہے گندے پانی سے پرورش پا کر جو سبزیاں تیار ہوتی ہیں اکارہ کی عوام وہ سبزیاں کھا کر طرح طرح کی بیماریاں میں مبتلا ہو رہی ہیں جن میں ہیپٹیٹس جگر اور میدے کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں میگمہ فوڈ اور زلی انتظامیاں خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہیں شہریوں نے وزیر علیہ پنجاب اور ڈیپٹی کمیشنر اکارہ سے مطالبہ کیا ہے جو زمیندار فصلوں کو سیورج کا گندہ پانی لگا رہے ہیں ان کو روکا جائے اور قانون کے مطابق ان پر کاروائی کی جائے تاکہ ہم لوگ بیماریوں سے محفوظ رہ سکے اس حوالہ سے شہریوں نے روز نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر کے ساتھ آبید ملک روز نیوز اکارہ نصیر آباد میں پروپرٹی ٹیکس پروفیشنل ٹیکس اور ٹریڈ ٹیکس کی وصولی کے لیے محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نصیر آباد متحرک سیدھر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفیسر نصیر آباد عبدالجبار بھنگر ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نارکوٹیکس آفیسر فریض اللہ کاکڑ کی نگرانی میں ایسسٹنٹ ای ٹیو نصیر آباد محمد صدیق تنبیہ ایکسائز انسپیکٹر نئی پتھان محمد عالم چلکری نے نفری کے ہمراہ دیرہ مراد جمالی شہر میں تمام تاجروں کو ان کے دکانوں پر جا کر پروپرٹی ٹیکس پروفیشنل ٹیکس اور ٹریڈ ٹیکس کی وصولی کی اور انہیں نوٹس بھی جاری کر دیئے بعض تاجروں نے کہا کہ دیرہ مراد جمالی عوام کو مالکانہ حقوق الارٹمنٹ نہیں ہے ہم کس طرح ٹیکس ادا کریں جبکہ کئی دکانداروں نے حکومتی ٹیکسس دینے کی یقین دہا نہیں کرائی سینئر ایکسائز ان ٹیکسیشن آفیسر نصیر آباد عبدالجباد بنگر اور ایکسائز انڈ نارکو ٹیکس آفیسر فرید اللہ کاکر نے کہا کہ صوبائی سیکٹری ایکسائز بلوچستان اسٹم بلوچ اور ڈی جی ایکسائز محمد زمان خان نے ٹیکسس کی زب وصولی کے لیے سختی سے اقامات جاری کیے ان کے اقامات کو عملی جامعہ پر ہانا جا رہا ہے اس حوالے سے عوام تاجروں کو ٹیکسس کی وصولی کے لیے شعور آگاہی دی گئی ہے اب انہیں نوٹسز جاری کر دی گئے ہیں نوٹسز کے بعد تاجروں اور شہریوں نے ٹیکسس کی اداگی کو یقین نہیں بنایا تو ان کے خلاف ایکسائز ایکٹ کے تحت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور کہا کہ ٹیکسس کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے تمام سرکاری وسائل وصلایتیں بروے کار لانے کی ہدایات کی ہیں پروپرٹی پروفیشنل اور ٹریٹ ٹیکسس ہر قیمت پر وصولی کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں ٹاسک دے دیا گیا ہے انہوں نے اس بات کا عادہ کیا کہ حکومت محاصل کی وصولی اور ٹیکس قداروں کو ہر ممکن تعاون کی پرامی سمیٹ ٹیکس ریکوری کو بہتر و یقینی بنانے کے لیے تاجروں اور سنتکاروں شہریوں کے ساتھ نہ صرف مشاورت کی جائے گی بلکہ انہیں ساتھ لے کر چلیں گے مزید آکے بڑھنے آپ کے بتائیں کہ میہوالی کی تحصیل پپلا میں شیف ایگزیکٹیب آفیسر محکمہ ایڈیوکیشن آزم کاشف کی نگرانی میں درجہ چہارم کی چھتیس سیٹوں پر انٹریویوز مکمل کر لیے گئے تفصیلات پپلا سے عاصف آرائی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے زلی ایڈیوکیشن ایتھارٹی میہوالی میں درجہ چہارم کی چھتیس سیٹوں پر درخواستیں وصول کی گئی تھیں جن پر آج متلکہ امیدواروں کے انٹریویوز کیے گئے اور تعلیمی اصنات کی چھان پھٹک کی گئی امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ایڈیوکیشن آفیسران پر مشتمل مختلف کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جنہوں نے انٹریویوز کا پروسیس مکمل کیا انٹریویوز کے پروسیس کی مکمل لگرانی ڈیسٹک ایڈیوکیشن ایتھارٹی کے سی ای او آدم کاشف نے کی ان کا کہنا تھا کہ شفافیت اور میرٹ کو ترجیح دی جائے گی انشاءاللہ میرٹ پر ہوگا آپ دیکھیں گے یہ ایک دفعہ یہ پراسس ہونے دیں آپ کو پتہ جل جائے گا یہ میرٹ پر ہوئے گا نہیں ہوئے یہ سب میرٹ پر ہوگا انشاءاللہ کسی کو حق نہیں کسی کا مارا جائے گا انشاءاللہ یہ سارے مارے بچے ہیں بیٹے ہیں سی ای او آدم کاشف کا بزید کہنا تھا کہ کسی بھی قسم کا سیاسی پریشر نہیں لیا جائے گا تعلیمی اداروں کی استعداد کار میں اضافہ سے تعلیمی کارکرگی بڑھے گی کیمرمن ساجد رسول کے ساتھ چودری محمد عاصف رائی روز نیوز تحصیل پر پناہ زلمیہ والی کانفرنس میں ترکیہ ملائشیا اور پاکستان کے مختلف جامعات سے آئے ہوئے مندوبین نے شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اتھر محبوب وائس چانچلر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے کہا کہ لہسانیات اور زبان کی تعلیم پر اس چوتھی بیندالاقوامی کانفرنس کا انعقاد خوش آئند عمل ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلیش لینگویسٹکس اسلامی یونیورسٹی بہاولپور فعال شبہجات میں سے ایک ہے جس میں طلبہ و طالبات کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ کانفرنس میں ملکی اور بیندالاقوامی مندوبین کی شرکت اور اہم انعواد پر بات چیت طلبہ و طالبات مستفید ہوئے ہیں کانفرنس سے ترکیہ سے آئے ہوئے مندوبین کے علاوہ دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا کانفرنس میں فیکلٹی ممران اور طلبہ و طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی وزیر تعلیم سید سرداش شاہ اور سیکٹری تعلیم غلام اکبر لغاری کی ہدایات پر سندھ حکومت کے پیغام پڑے گا سندھ پڑے گا سندھ کے تحت ڈپٹی کمیشنر کشمور منور علیب مٹھیانی کی سروراہی میں محکمہ تعلیم کے جانب سے داخلہ مہم ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی ڈپٹی کمیشنر آفیس سے گھنٹہ گھر تک ریلی نکالی گئی ریلی کا مقصد والدین اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سکولوں میں داخل کرائیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکیں اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر کشمور منور علیب مٹھیانی ڈی ای او سیکنڈری اور پرائمری آر ایس یو انچارز زہی رحمت کو سو اور دیگر نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے سندھ حکومت نے سال دوہزر بائیس کے لیے انرولمنٹ مہم کا آغاز کر دیا ہے یہ قومی نقصان ہے کہ ہمارے صوبہ سندھ کے بہت سے بچے سکولوں میں داخل نہیں ہیں تو آج ہی آئیں اور پانچ سے نو سال کی عمر کے تمام غیر ریجسٹرٹ بچوں کو اپنے علاقے کے قریبی سرکاری سکولوں میں داخل کرائیں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں ریلی میں مفاقیوں صوبائی محکموں کے افسران مختلف سکولوں کے احسادزہ اور طلبانے بڑی تعداد میں شرکت کی سندھ کے سرکاری سکولوں میں داخلہ مہم چلانے اور بچوں کا روشن مستقبل بنانے کے لیے آگاہی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی کے شرکاں نے درج ناروں والے بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر پڑے گا سندھ تو بڑے گا سندھ کے نارے درج تھے ریلی ڈسٹرک ایڈوکیشن سیکنٹری آفیس سے لے کر پریس کلب تک نکالی گئی ریلی کے شرکاں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر پڑے گا سندھ تو بڑے گا سندھ کے نارے درج تھے اس موقع پر ڈی آئی چیز کینڈری آسوداللہ شاہ اپل جبار خوصو عبدالنبی سمرو سمیر تیگر کا خطاب بھی کہنا تھا کہ تعلیم حاصل کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے سرکاری سکولوں میں آلہ تعلیم آفتہ اور قابل سادسہ ہوتے ہیں جن کی نگرانی میں بچوں کو بہتر تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری سکولوں میں مفتہ علیم کتابیں دی جاتی ہیں ریلی میں محکمہ تعلیم کے افسران نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخل کرائیں تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کر کے اپنا اور اپنے والدین کا نام روشن کر سکیں مزید آگے پڑھنے آپ کے بتائیں کہ خواتین میں بڑھتے چھاتی کے سرطان مرز کے حوالے سے اکارہ یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار اور واق کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین ڈاکٹرز اسادسہ اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی تفصیلات عبدالجبار خان کی اس ریپورٹ میں دیکھی خواتین میں چھاتی کے سرطان مرز کے حوالے سے اکارہ یونیورسٹی میں آگاہی واق سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹر ہینہ اکرام ڈاکٹر سیدھا جوید ڈاکٹر نیدہ اور ڈاکٹر نسرین نے خواتین اسادسہ اور طالبات کو برس کینسر سے بچاؤ تشخیص اور علاج کے مطلق معلومات فراہم کی پاکستان میں تیرہ میں سے ہر ایک خاتون کو برس کینسر ہونے کا امکان ہو جائے اگر 26 فی مینے تو انہیں سپوپ ہونے کا امکان ہو جائے بہت بڑی ریشن ہے اور ہر سال آوست 90,000 پیپور جو ڈاکٹر ہوتے ہیں 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 کہ ان میں بریس کا کینسر ہے روز نگر سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے